نمسکر دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تیکیر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے کسی بھی اونر کے دیوائس پر یا دی آپ کا جو جیو سی میں وہ کام نہیں کرتے تو کیسے آپ اس پرابلم کو فیقس کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اسی کے ریگارڈنگ پر سولویشن دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ دی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سولویشن آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر کون سافر میٹھوٹ کو فولو کرنا ہے سب کچھ جانے کے لیے ویڈیو کو آن تک جرور دیکھیں اور آج سے سمجھ یہ کہ آپ کو سولویشن کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوستو جب آپ پورا ویڈیو کو یہاں پر دیکھ لوگے تو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں آپ کا جو پرابلم ہے وہ دیفینٹلی فیکس ہوگا تو کمپلیٹ سولویشن دوستو یہاں پر آپ دیکھیں آج سے سمجھ یہ اس کے بعد دوستو آپ کا جو پرابلم ہے وہ بھی فیکس ہو جائے گا اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ جرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے سارے ساتھ دوستو بیل آئیکن کو کلک کیجئے یہی آپ دوستو اون لائن سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ویڈیو دسکرپشن پر جا کے لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو دوستو جانا ہے آپ کے موبائل سیٹنگ پر اور دوستو آپ کا جو یہاں پر وائرلیس این نیٹرو کے اس میں جا کے اپنا جو یہاں پر ڈویال سیم سیٹنگ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو دیکھیں کہ آپ کا جو سیم ہے وہ ڈی سیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جیڈی سیبل کیا ہوا ہے سیم کو تو اسے انیبل کر دیجئے یہاں سے انیبل کرنے کے بعد دوستو دیکھیں آپ کا سیم جو ہے کام کرنا چلو ہو جائے گا پرابلم سالف ہو جائے گا اس کے بعد دوستو پرابلم سالف ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ جیس سالف نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے موبائل کو موبائل سے جو ہے سیم کو باہر نکال لینا ہے یعنی کہ آپ کو ایجیک کر دینا ہے سیم کو اس کے بعد دوستو آپ کو انسرٹ کر دینا ہے پہلے تو دوستو آپ سیم کو اپنے موبائل سے باہر نکل لیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو جو ہے موبائل ری سٹارٹ کرنا ہوگا پہلے آپ کو موبائل جو ہے پہلے آپ کو سیم جو ہے باہر نکلنا ہے اس کے بعد موبائل ری سٹارٹ کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے دیکھیں پرابلم سولف ہوتا یا نہیں ہوتا ہے یعنی problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے یعنی problem solve نہیں ہو پاتے ہیں دوبارہ سے problem آ رہا ہے تو دوستو آپ جا کے اپنا جو نیٹرو کنیکشن ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار کرنے کیجئے تو دوستو آپ کو یہاں setting پر جانا ہے setting پر جانے کے بعد دوستو آپ wireless این نیٹرو کو open کیجئے اس کے بعد دوستو آپ کا جو mobile نیٹرو کے اس میں click کرنا ہے اور دوستو آپ کا جو یہاں پر sim ہے اس کو آپ دیکھئے 4G میں set ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو 4G میں set کر لیجئے اپنا sim کو اس کے بعد دوستو career mode پہ جا کے اپنا جو نیٹرو کے اس کو selection کیجئے ٹھیک ہے automatic آپ select کر سکتے ہیں کوئی dicker نہیں ہوگا تو نیٹرو selection کیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں نیچے جو ہے bake کر کے ٹھیک ہے پہلے آپ bake کر لیجئے گا یہاں پر اچھے سے اس کے بعد نیچے آپ کو آنا ہے scroll down کر کے system پر آپ کو جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو reset پر click کرنا ہے reset پر click کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں click کرنا ہے reset network setting تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو reset network setting پر click کرنا ہے password ڈے دینا ہے اپنا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو reset setting کرنے کا option مل جائے گا تو آپ دوستو یہاں پر reset network setting کر سکتے ٹھیک ہے network setting کو reset کر لیجئے network setting کو reset کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے ایک بار دیکھئے problem solve ہوتا ہے یا نہیں ہوتے یا دی problem solve ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یا دی problem دوبارہ سے آ رہا ہے solve نہیں ہوتا ہے تو آپ جویں دوستو اپنا mobile software کو بھی ایک بار update کر کے دیکھئے تو اس سے بھی آپ کا کام بن جانا چاہیے یا دی اس سے آپ کا جو problem solve ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یا دی نہیں ہو پا رہا ہے اپنا sim کو دوبارہ سے باہر نکل کے کسی دوسرے 4G فون پر try کر کے دیکھئے ٹھیک ہے ڈوسرے فون پر try کر کے دیکھئے یا دی دوسرے فون پر دوستوں ہو سکتے آپ کا جو sim سلوٹ ہے موبائل کا اس میں کھارا بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں دوستوں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ہارڈوئر کا ایشو ہے تو یہ تو ہم فکس نہیں کر سکتے تو آپ کو تیکنیشن کے پاس جانا ہوگا تیکنیشن یہ پرابلم فکس کر کے دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں مان لیجئے آپ نے sim کو دوسرے موبائل پر پلیس کیا اور دوسرے موبائل پر بھی سیم پرابلم آ رہا ہے سیم وہاں پر بھی کام نہیں کرے تو آپ کسی دوسرے کا جیو سیم کو لیجئے اور جیو کسٹرومر کیر کو کول لگائیے ٹھیک ہے ان کا کسٹرومر کیر کول نمبر وان نائن وان ڈابل نائن سیوین ایسا کچھ تھا ٹھیک ہے آپ دوستو گوگل پر بھی چیک کر کے دیکھ سکتے جیو ہیلپ لائن نمبر ٹھیک ہے یا پھر آپ وان نائن نیٹ پر بھی کول کر سکتے تو آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے تو آپ دوستو کیسے بھی کر کے ان کو ایک بار کونٹیک کر لیجئے بتائیں ان کو کی آپ کا جو ہے سیم کارٹ ٹھیک ہے تو جیو سیم جو ہے وہ کام نہیں کر رہے یہاں پر پر�adaیا ہے تو دوستو وہ کیا پرابلے میں آپ کو سمجھائے گا اور آپ کا جو پرابلے میں وہ ہی فکس کر کے دیگا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر اسو سیم کا پرولیوم ہو سکتے یا Norrefour mobile کا پرولیوم ہو سکتے تو بس آپ کو سولیشن کرتے جانا ہے اور دوستو دیکھے گا problem اس سے definitely fix ہوگا کیسے کیونکہ دوستو آپ یہاں پر solution بھی کر رہے ہیں mobile کے سارے ساتھ sim کو بھی آپ try کر رہے ہیں دوسرے phone کے ساتھ اور customer کے لئے آپ کو بھی آپ call کرنے والے ٹھیک ہے تو problem کیسے سوفنی ہوگا تو بس آپ کو یہ solution کو کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو پر دوستو بس اتنے امید کرتے ہیں آپ کو جو یہ ویڈیو پسنے ہوگا اور دوستو یہ دیا آپ کو آج کے اس ویڈیو پر کوئی بھی انفرمیشن اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک جارو کردی جیگا تنکس و واشنگ